مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل آج لڑکیوں کی خواتین کی بے پردگی نے دنیا کو بے حیائی کا اڈہ بنا دیا ہے اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو مرد کو کنٹرول کرنا آسان ہے عورت کنٹرول میں نہیں ہے آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں ہاف سلیوز پھر اسے نون سلیوز سلیو لیس کپڑے بچیوں کو بھی وہی پہنائے جا رہے ہیں تو اللہ کی بندیوں تم تھوڑا سا اپنے حال پہ رحم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات انعاریات لباس بہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی لباس بہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائیں گی برہنہ کیوں اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ خال نظر آتی ہوگی یا اتنا چست ہوگا کہ جسم کے آزا اس سے نمائع ہوتے ہوں آج لڑکیوں میں پینٹوں کا ٹی شٹوں کا رواج بڑھ رہا ہے اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے پینٹے شٹیں لڑکیوں یہ چست ہوتی ہیں اس سے جسم نمائع ہوتا ہے آپ اپنی بچی کو فراک پہنائیں یعنی پروپر شلوار خمیس پہنائیں اور ایک اسکاف پہنا دیں اور اس کی ایک موبائل پر تصویر لے لیں پھر اس بچی کو آپ وہی ایسا بہودہ سا لباس پہنائیں بازو کھلے ہوئے ہو سر کھلا ہوئے ہو پھر اس کی تصویر لیں خدا کی قسم آپ کو اسکاف والی تصویر میں اپنی بچی اتنی پیاری لگے گی کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو میں اٹھا کے چوم لوں اتنی پیاری لگے گی ایسا نور لگے گا اس کے اوپر آپ پتہ نہیں کیا پہنا رہے ہیں اپنی چھوڑی چھوڑی بچیوں کو بازو ننگے ٹانگے ننگی وہ بچی میں ذرا بھی پیار نہیں آتا اس بچی کو دیکھ کر اس میں بے شرمی جھلک رہی ہوتی ہے تو کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو بھئی کیوں دھکیل رہے ہو تو عورت کو حیاء کا لباس ہے شہر کے لیے زینت اختیار کرے شہر کے لیے جو چاہے مردی پہنے جیسا چاہے وہ بلکہ شہر کے لیے تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ شہر کی طبیعت اس کی طرح مائل ہوتا کہ وہ باہر باہر مو کالا نہ کرے شہر کے لیے تو زینت ہے نہیں وہ جب آتا ہے گھر میں تو ایسا اس بچارے کو پسید اور جب لوگ بتاتے ہیں جب بیگم مواری شادی میں جاتی ہے نا ایسی دھچکے جاتی ہیں کیونکہ وہاں بہت ساری انٹی آئی وی ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ تو جاتی ہیں جب گھر میں شہر آئے تو اس کے لیے کیا ہے وہ کہیں یہ تو اببہ نے پان دیا میرے پلے یہ کونسا کہیں بھاگا جا رہا ہے لیکن جب اس کے ادھر دور چکروازیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں پریشان تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں گھر میں ایک محبت کا محول رہے تو عورت کے لیے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے مرد سے جب بات چیت کریں تو بھی اعتدال میں رہ کر اور لباس میں بھی پردے کا خیال کریں اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا لطیفہ نہیں یہ سچا واقع ہے کوئی ایک خاتون گئی کسی پتھان کی دکان پہ کہ وہ شلوار کا کپڑا چاہیے تھا بھاری کپڑا اس نے دے دی اس نے کہا رہا اور یہ تو بہت بھاری ہے تو اس نے کہا باجی اسی میں سے سب ٹانگے مانگے نظر آ جائیں گی اسی میں سے یعنی اتنا پتلا اتنا پتلا تو غصے ہو گئے کہ یہ کیوں کہہ رہے گئے اس میں سے خال نظر آ جائیں گے کہ آپ جو اتنا بھاری کپڑا مانگ رہی تو مقصد تو یہی ہے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جو ذرا موٹا کپڑا ہوگا تو اس سے گرمی لگے گی تو مردوں کو کیوں نہیں لگتی گرمی مردوں کی شلواروں میں سے تو جسم نہیں جھلکتا خواتین کی شلواروں میں سے جسم جھلک رہے جو لڑکے ہیں بچے ہیں ان کو تو پورے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ طبیعت میں فساد ہے بات کچھ اور ہے اس کو تعبیر کسی اور لفظے کیا جا رہا ہے تو کنٹرول کریں خواتین بھی مرد بھی اپنے گھروں میں اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کریں قیامت کے دن اللہ اس بارے میں سؤال کرے گا اور ناجائز فیشن نہ کریں خواتین خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں اوہ بھائی ناخن بڑھانے میں حسن نہیں ہے اس میں حسن ختم ہو رہا ہے چڑیل جیسے ناخن کھانے میں وہ جا رہے ہیں اور بات نہیں کس نے ان کو اس اللو بنایا اور اس الٹی گندی عادت پر ڈال دیا ہے کتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں چھورے جیسے ناخن نکلے ہوئے کہاں کومن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے انگریز تو فطرت سے ہٹا ہوئے وہ تمہیں جس راستے پر لے جائے تو اسی پر چلے جاؤ میں ایک دکان پہ گیا موبائل کی اس نے اتنا بڑا ناخن بڑھا ہے موبائل شاپ پہ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی کیر اصل میں موبائل کا کور بار بار کھولنا پڑتا ہے نا میں نے کہا کور کھولنے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹیں استعمال کر سکتے کوئی پیشکس یہ کوئی بلیٹ چوبیس گھنٹے ناخن بڑھا ہوا ہے آپ کا کتنی الجن ہے میرے ناخن اگر ابھی تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں نا انگلیوں میں بیچینی شروع ہو جاتی ہے سب کے ہی ایسے ہوتا ہے بار بار آدمی یوں جو کر رہا ہوتا ہے ہر کیا ہے کٹو ان کو کٹو میں بیچینی ہو جاتی ہے ہر وقت ایسے ایسے کرتے ہیں تو ان کو بیچینی نہیں ہوتی یقینا ہوتی ہے لیکن دماغ کیا ہو گیا ہے پاگل شو بازی کے لیے اپنا سکون برباد کر دیا اور شو بازی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے رشتے اس کے ناخن دیکھ کے آتے ہوں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ناخن بڑے ہوئے تھے تو یونیورسی میں کسی لڑکے کو پسند آگی اس نے کہا یار ناخن ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھائی کچھ بھی نہیں نہ شوہر کو بیوی کے ناخن پسند آتے ہیں میں نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا کہ میری بیوی کے ناخن پتنے بڑے ہیں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں ایک دن کاٹا تھا مجھے بہت غصہ آگیا تھا تو یہ فضول قسم کی باتیں اسی طرح عورت کے لئے آئی بروز بنانا حرام ہے اور حقیقت بتاؤں یہ بھی بری لگتی ہے یہ تو جو لوگ فلمیں دیکھنے کے آدھی دور دور سے عداکاروں کو دیکھتے ہیں آپ آئی بروز بنیوی خاتون کوئی قریب سے دیکھو وحشت ہوتی ہے اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کی بنائیوی تخلیق میں کانٹ چھانٹ کی ہے کانٹ چھانٹ کی ہے اس نے یہ نیچنل نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ہے نا وہ بولنے کا جو ان کا اسٹائل ہے بے وقوفوں کو تو پسند آتا ہے لیکن عام جو طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہے اداکاری ہے ایک ڈاکٹر ہیں آپ لوگ سمجھ جائیں عام طبقہ کیا کہتا ہے ان کو پسند نہیں آتا بولتا ہے یہ شو مار رہا ہے یہ اس کا نیچنل اسٹائل نہیں ہے اترا اترا کے بات کرنا تو چوبیس گھنٹے اس اسٹائل میں بات کرنا اترا اترا کے اس سے آدمی تھگ جاتا ہے لیکن وہ ٹی وی کے سامنے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وہ اترا اترا کے ادھر اترا گھما گھما کے بات کرتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتا ہے یار یہ ایک اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو بے وقوفوں کو اچھی لگتی ہے اوور ایکٹنگ ابھی کیا ہوا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ دیوبندی بریلوی کا پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا دیوبندی بریلوی کیا ہوتا ہے اسلام تو اسلام جو ہے نا وہ تو سب مسلمان ہیں لوگوں نے تالیاں بجائیں مجھے بھی اچھا لگا ماشاءاللہ بھئی دیکھو دیوبندی بریلوی فرق بتا رہے ہیں کوئی کلپ کسی نہیں بھیجتا لیکن پھر اس پہ بہت جو ہے نا وہ ایکسائٹڈ ہو گئے کچھ نہیں ہوتا میں اسلام کو جانتا ہوں مجھے کہ اب یہ زیادہ ہو گئی اب کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ ہو گئی لوگ تو کمنٹس لوگ تو معاف نہیں کرتے نا نیچے لوگوں بھی نہیں کمنٹ کیا ہوتا ہے یہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے دل کے یہ جذبات نہیں ہے ان کے اتنا برا نہیں لگتا کسی کو دیوبندی بریلوی بری بات ہے اچھا ہے سب مسلمان ہیں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ کیا ہو گیا اب وہ پار پار سر پٹک رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایک دفعہ اور لوگوں نے تالی بجا دی تیجی دفعہ نہیں بجا رہے لوگ تالی یہ زیادہ ہو گئی تو اوور ایکٹنگ جیسے بری ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے ایسے ہی فیشن میں اتنی ڈینٹنگ پرنٹنگ کے قدرت کا بنائے ہوئے ڈیزائن ہی چینج کر دینا یہ سلیم اتبا لوگوں کو برا لگتا ہے اللہ نے ہر ایک کو اس کی آئی بروز دی ہیں ہر ایک کو اس کے حساب سے دی ہیں جتنی دے دیں اس پہ سبر کرو اس کو کانٹ چھانٹ کے اپنے میں وحشت اور اس سے حسن بڑھتا نہیں ہے حسن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ہاں بال جسم کے لے لینا عورت کے لیے وہ جائز ہے کسی کے چہرے پہ بال آگئے ہیں وہ نکال سکتی ہے کیونکہ عورت کی فطرت کیا ہے چہرے پہ بال نہ ہوں اب اگر وہ آگئے ہیں تو وہ فطرت کے خلاف آگئے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہیں مرد بھی کیا کر رہے ہیں اپنے سینے کے بال نوش رہے ہیں یہ بری بات ہے بری بات ہے اگر آپ کے سینے پہ بال ہیں تو رہنے دیں نوچ نوچ کے اس کو کیا ضرورت ہے اتنی اپنے کیا کرنا کیا ہے آپ نے کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی سیدھے سیدھے انسان یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورت کی مشابت سے اور عورت کو مردوں کی مشابت سے منع کیا ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے سینے پہ بال سے پسینہ بہت جمتا ہے اور وہ بدبو پیدا ہوتی ہے تو اس لیے وہ نوچ لیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن شو کے لیے نوچنا غلط ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو اسی طرح ابھی چاند رات پہ لڑکے بیوٹی پولر جانا شروع ہو گئے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے بھائی نہیں جائے کرو چاند رات پہ نہالو بلکہ صبح نہ ہو اگر آپ زیادہ میلے ہو گئے ہیں تو ڈیٹول سے نہالو کیا خیال ہے تہذاب سے نہالو بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے لیکن بیوٹی پولر جا کے فیشن کرنا اس میں لبسٹک بھی لگائی جاتی ہے اور جناب پورڈر شوڈر بھی لگائی جاتا ہے میں جب گیا تھا ریکارڈنگ کے لیے تو مجھے پہلی دفعہ جب گیا تو انہوں نے کہا ایسے پورڈ میں نے کہا یہ کام نہیں ہم کرے گا بیٹھے خواتین کی طرح لپائی پتائی ہو رہی ہے کہ انسان کے بچہ بنو بننا چاہیے تو یہ تو لڑکیوں کے کام ہے ان پر ٹھیک ہے وہ جائیں بیوٹی پولر مرد کے لیے بیوٹی پولر چاہے دولہ بھی بنو نا بیوٹی پولر نہ جاؤ میں کتنی دفعہ الحمدللہ دولہ بن چکا ہوں ایک دفعہ بھی بیوٹی پولر نہیں نہایا ہوں ہر دفعہ میں نہا کے سفید کپڑے پہنے اس طریقہ کے کارٹن کلف پگڑی ٹائٹ شائٹ باندھی پہنچ گئے اتنا کافی ہے شیروانی پہن لو یہ بھی ٹھیک ہے سابون سے تین دفعہ مو دھولو تین دفعہ دھولو گرم پانی سے دھولو تاکہ اور اچھی یہ بھی ٹھیک ہے گرم پانی سے بھی دولہ بنو تاکہ اچھے لگو لیکن بیوٹی پولر مرد کے لیے میری رائے ہے میں جائز نہ جائز ہونے کا فتوہ نہیں دے رہا میری رائے ہے کہ بندے پر یہ چیزیں سوٹ اور پتہ نہیں لڑکیوں کو ایسے بندے پسند کیسے آتے ہیں تمہارا والا بیوٹی پولر سے وہ فیشل کہتے ہیں اس کو فیشل کرا کے آ رہا ہے گھسائی ویسائی کروا کے آ رہا ہے اس کی یوں ہو رہی ہے تو تمہیں اچھا کیسے لگ رہا ہے وہ ایک گلوکارہ تھی سوری ایک گلوکار تھا امریکہ کا وہ بہت فیشن ویشن کرتا تھا اور وہ ہر وقت ان کے تو جتنا مرضی کر لیں کم بہت پھر بھی خوبصورت نہیں لگتے وہ ہمارے علماء کتنے اچھے لگتے ہیں داڑیوں میں ہمارے عالم کوئی واقعی خوبصورت ہوں داڑی میں ان کے کیسا جلال ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے ہمارے حضرت کو آپ دیکھ لیتے ہیں نا عاشق ہو جاتے ہیں ان پہ حالانکہ وہ تو یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے خوبصورت داڑی تھی اور ایسا آواز ایسی روپ تھی اونچی ناک تھی ان کی ایسی خوبصورت چال تھی آکے بیٹھتے تھے بات کرتے تھے کیا مسکرات تھی ایسے سفید دانت تھے حالانکہ وہ تو یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے اور ایک طرف مائیکل جیکسن کو دیکھ لو مجھ سے تو مائیکل جیکسن کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی حجیب سی پتہ نہیں کیا اس نے لپائی پتائی کر کے کیا انسان بھائی وہ فطرت سے ہٹے وے لوگ ہیں وہ فطرت سے ہٹے وے لوگ ہیں ان میں تمہیں کیوں حسن نظر آ رہے ہیں کیوں نظر آ رہے ہیں ان جیسا لڑکے ہیں عجیب عجیب چیزیں کر رہے ہیں شٹیں پہنتے کمر کھول کے رکھتے ہیں اپنی یہاں سے بھائی یہ کس کو دکھا رہے ہو کمر اپنی کس کو دکھا رہے ہو کمر اپنی تو کیا ہو گیا یہ تو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہو اپنے لئے اللہ ان مردوں پر لانت کرتے ہیں جو ہجڑے جیسے ہیں یعنی ہیں تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں ہجڑا اس لئے کہ جب وہ عورت بننے کی کوشش کرے گا تو بنے گا نہیں وہ بیچ کا ہو جائے گا کیا خیال ہے نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا تو مرد ہو تو مرد بن کے زندگی گزار ہو صفائی ستھرائی اچھی چیز ہے فیشن مرد کیلئے بھی جائز ہے مگر وہ فیشن جو کس پہ سوٹ کرتا ہے کڑائی والے کرتے پہن لو اتنے اچھے اچھے کرتے آئے ہوئے ہیں وہ پہن لو شیروانیاں پہن لو اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں جیسے لوگ پہنتے ہیں تو پینچڑ بھی جائز ہے وہ پہننا ہے وہ پہن لو اگر تمیز کے دائرے میں ہو تو وہ ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہ چیزیں ہیں میک اپ شیک اپ سردی میں موہ اگر پھٹ رہا ہے تو کریم لگا لو وہ بھی ٹھیک ہے سردی ہے موہ پھٹ رہا ہے آپ کا خوشک ہو رہا ہے تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ یہ پھر اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ چیزیں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون وہ ایک گلوکار تھا اس پہ لڑکیاں بڑی مرتی تھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے لڑکی مرتی کیوں ان میں کون سا حسن ہوتا ہے وہ فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان میں سے لڈیز کون ہے جنٹس کون ہے لیکن خیر مرتی تھی اس کے گلوکاری پہ تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ جس سے شادی کرے گا جس لڑکی سے وہ بڑی خوش قسمت ہوگی خیر اس کو ایک پسند آگئی اور اس کی شادی ہوگئی مجھے اس گلوکار کا نام یاد نہیں ہے بچمن کا واقعہ ہے تو جب شادی ہوگئی نے تو چھ مہینے بعد لڑکی نے طلاق لے لی لوگ حیران کہ اتنا بڑا گلوکار اتنا وہ تم نے اس سے ڈیورس لے لی کیوں بھئی اس نے کہا جتنی دیر میں میک اپ کرتی ہوں اتنی ہی دیر یہ بھی کرتے ہیں یہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور اپنی کبھی پلکیں سیٹ کر رہے ہیں کبھی اپنے رخصار پہ مالش کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں نوک پلک تو مجھے اس میں نسوانیت کی بھو آ رہی ہے کس چیز کی نسوانیت کو آسان سمر لیڈیز پن کی بھو آ رہی ہے مجھے بندہ چاہیے تھا یہ تو میرے جیسے ہی ہے حالکہ ویسے مر تھا وہ یہ نہیں کہ نا مر تھا لیکن اس کی حرکتیں کیا ہیں مجھے کیا چاہیے اپنے جیسے اپنے جیسے تھوڑی چاہیے مجھے تو بندہ چاہیے یہ بندہ نہیں ہے تو اس لئے بندہ بنو وہ پنجابی لوگ کہتا ہے بندہ بن بندہ سنائے کبھی بندہ بن بندہ بن بندہ تو وہ جو کہتے ہیں بندہ بن بندے دا پتر بن تو بندیدہ پتر ہم سب کو بننا چاہیے